اعوذ باللہ السمید علیم والشیطان العید الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العاملین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین سیدنا ونبینا وشفیع الزبین ابن القاسب محمد اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین اما بعده وقد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی في کتابه المدین وہا اصدق القائلین اولم یل الذین کفروا ان السموات والارغ كانتا ذتقا ففتقناهما و جعلنا من المائی کل الشین حی افاللہ یعمدون سلوات بہتے بہتا موضوع گفتگو یہ اب تک ہے وہ یہ کہ رسول اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے دو چیزے سھوڑی ہیں ایک قرآن مجید اور ایک اہل بیت پوری کائنات کو جو ہدایت ملنا ہے ان کے سورسز یہی دو ہیں قرآن اور اہل بیت اور آپ دیکھیں کہ اسلام اگر کتاب کی صورت میں ہو تو وہ قرآن ہے اور اگر عمل کی صورت میں ہو تو وہ اہل بیت لہذا قرآن سے بھی وابستگی ضروری ہے اور اہل بیت علیہ السلام سے بھی وابستگی ضروری ہے انشاءاللہ بھی موقع نیار آج بھی حلقہ تشارہ ہوگا کہ دنیازی علوم جتنے بھی آج ہیں اور یہ سائنسی علوم جتنے بھی آج ہیں یہ جو دنیا میں پہنچے ہیں وہ بھی قرآن اور اہل بیتی کے ذریعے پہنچے ہیں قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام نے جو انسانیت کی خدمت کی ہو اور جو علم کی خدمت کی ہو انہیں ان میں چاہوں گا کہ اپنی جوانوں بچوں گلیوز کو خوڑا پیش کیا جا سکے تاکہ ان تک پہنچ سکے کہ بھئی یہ قرآن کیا چیز ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی علوی منزلیں کیا تھے لیکن ابھی اپنے دائی منزلوں سے گزر رہا ہوں کہ رسول اللہ نے دو چیزیں ہدایت کے لیے تھوڑی ہنی قلب نے ارث کیا کہ ہنی تاریکل فی کمت سقلائن میں تمہیں چھوڑ کر جا تمہیں چھوڑ کر جا دو چیزیں ایک قرآن اور ایک میری اطررت اور اہل بیت دیکھیں آپ کو جہاں بھی یہ حدیث سے شریف ملے گی اس پہ اہل بیت کے ساتھ اطررت کا لفظ بھی شامل ہے اطررت کا لفظ شامل ہے اور اگر آپ عربی کنکشنی میں جا کر دیکھیں تو اطررت اور رشتہ داروں کو کہتے ہیں اور رشتہ داروں کو کہتے ہیں جسے خون کا رشتہ ہو جسے خون کا رشتہ ہو اس کو اطررت کہتے ہیں اسی لیے شروع میں اطررت لگا دیا بعد میں اہل بیت ہے کہ کہیں کوئی اور پوٹنے والا رشتہ شامل نہ کرنے اس حال میں ایسا رشتہ جو کبھی جوڑ جاتا ہے اور وہ رشتہ جو کبھی ٹوٹ جاتا ہے لیکن جو خون کا رشتہ ہوتا ہے وہ انسان اگر خود بھی توڑنا چاہے تو رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا کیونکہ یہ رشتہ ہمارا بنایا ہو ہوتا ہے لہذا ہم اس کو توڑ بھی سکتے ہیں لیکن وہ رشتے اللہ کے بنائے ہوتے ہیں لہذا ان کو ہم توڑ نہیں سکتے کسی لفظ اطررت ساتھ ساتھ لگا رہتا ہے ہر مقام پر اور محل پر کہ دیکھو اہل بیت سے ان کو نہ سمجھ لینا کہ کبھی گھر میں ہیں اور کبھی نہیں ہیں بلکہ وہ جن سے خون کا رشتہ ہو اور جس کو انسان توڑ نہ سکے وہ ہیں آل رسول اے سلوات بھی دے لہذا یہ ہمیشہ پشتر جو بحث و گفتگو چلتی ہے کہ کون شامل ہے کون شامل نہیں ہے تو رسول اللہ نے پہلی اس پہ روک لگا دی پہلی بندش لگا دی لفظ اطررت کے ذریعے سے کہ دیکھو اب وہ میں استعلاح استعمال لی کرنا چاہتا کہ جو استعلاح اس برشتوں پر استعمال ہوتی ہے لیکن وہ ایسے رشتے ہیں کہ جو ٹوٹنے والے ہوتے ہیں کبھی ہے کبھی نہیں ہے کیلئے میں نے ارس کیا تھا کہ صحیح مسلم شریف میں حدیث کا جلد ہے یہ جو حدیث سے سقالین ہے اس کا جلد ہے صحیح مسلم میں کہ جناب عزید ابن عرقم کے جو صحابی علیہ السر جب انہوں نے یہ حدیث سے سقالین بیان کی پتسکر اہلِ بید کیا تو لوگوں نے پوچھا آج بھی صحیح مسلم میں موجود ہے کوئی دیکھ سکتا ہے جاکر لیکن وہ بیان کیا نہیں آتا میں نے کل بیان کیا اسے کہ جب جناب عزید ابن عرقم سے لوگوں نے پوچھا کہ رسول اللہ کے ازواج اس میں شامل ہیں یا نہیں ہیں اور بیویاں ہیں اس میں شامل ہیں یا نہیں ہیں تو انہوں نے منع کیا تھا کہ نہیں اہلِ بیت میں بیویاں شامل ہیں صحیح مسلم بھی ہے لیکن اب جو بھی احتجاج کرنا ہو اب جس کو جو بھی برا بھلا کہنا ہو تو صحابی رسول کو برا بھلا کہے جو آپ کفر کا فتوہ دیتے ہیں کہ اگر صحابی کو برا کہہ دیا تو کافر اور مشکر کو اللہ کے قتل اباجب القتل ہے تو یہ صحابی رسول ہے جو صحیح مسلم شریف میں فرما رہے ہیں صحیح مسلم شریف میں فرما رہے ہیں کہ بیویاں جو ہیں اہلِ بیت میں شامل نہیں ہیں یہ نہیں کہ کوئی شیعہ کتاب میں موجود ہو کسیح ہماری لکھی ہوئی کتاب میں ہو نہیں صحیح مسلم شریف جس کو کہتے ہیں آپ کہ دو کتابیں عالم اسلام میں مسلمان کہتے ہیں سب سے محتبر ہیں اور ان کی اگر کسی حدیث کو کوئی نہ مانے تو اسلام سے خارج رہے ہیں تو ان کو اہلِ بیت سے خارج ماننا آپ کے اوپر واجب و لازم ہے اور ان کو اہلِ بیت میں شامل کیا تو آپ اسلام سے خود خارج ہو جائیں ایک صلوات میں دے ہو لہا جو جگر کے ٹکڑے ہیں جو دل کے ٹکڑے ہیں جو آوش کے پالے ہیں جن کو زبان چسا کر پالا ہے جن کو بچ پہ نہیں سے رسول نے اپنی زبان دے دی تھی صاحبہ رضوح تشریف فرما ہے بچ پہ نہیں میں رسول نے اپنی زبان دے دی مولا علی پرورش ہوئی نوابِ دہنِ رسالت پر میں نے شاید کسی مجلس میں ارز کیا تھا یہاں پر ہم سسکر آگے تو چاہتا ہے اس کو دوبارہ اس کی یاد دھیانی ہو جائے کہ صحابہ رہنِ رسالت پر مولا علی کی پرورش ہوئی ہے پر علی کس مجلس میں میں نے ارز کیا تھا مجھے دھیان نہیں آ رہا ہے لیکن کبھی ارز کر چکا ہوں میں کہ جس پر مولاِ کائنات علی ابن ابھی تعلیم علی سے آگوشِ رسالت میں آئے ہیں تین دن تک آپ سنتے ہی رہتے ہیں اس کی تفصیل نیز کرنا ہے تین دن تک کعبے کے اندر رہے اور اس کے بعد تیسرے دن جب جنابِ فاطمہ بن تیسر باہر نکلی ہیں اور اس کے بعد پھر آگوشِ رسالت میں آئے ہیں اور اس کے بعد جو روایت ہے تمام تفصیل بیان نہیں کرنا ہے اس کے بعد جو روایت یہ ہے کہ رسول کی آگوش سے پھر مولا علی ماں کی آگوش میں نہیں گئے ماں کی آگوش میں نہیں گئے تھے رسول کی آگوش سے پھر مولا علی اترے نہیں تھے بلکہ رسول اللہ اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے تھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے تھے ظاہر ہے ماں الگ ہے بیٹا الگ ہے پرورش ہو تو کیسے ہو غزہ پہنچے تو غزہ کیسے پہنچے لہذا اب روایت کہتی ہے کہ رسول نے اپنی زبان چسا کر دعا پر دہن رسالت کے اوپر علی کی پرورش ہوئی ہے بس کہیں بس دو جگلے اور کب سے ذکر آ ہی گیا ہے کہ اب مولا علی جو ہیں وہ رسول اللہ کے گھر میں ہیں جنابی مطالب کی گھر میں نہیں ہے اپنے ماں باپ کے گھر میں نہیں ہے بلکہ اپنے بھائی کے گھر میں ہیں اپنے بھائی کے گھر میں ہیں تو اب جہاں بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے جو رشتہ دار مبارک بات دینے کیلئے آتے ہیں تو وہی تو آئیں گے جہاں وہ بچہ ہوگا وہی تو آئیں گے جہاں وہ بچہ ہوگا لہذا اب مبارک بات دینے کیلئے جنابی ابو تعلیم کے پاس لوگ رہی جا رہے ہیں بلکہ رسول اللہ کے پاس آ رہے ہیں اے محمد آپ کو بھائی مبارک ہو اے محمد آپ کو بھائی مبارک ہو اے محمد آپ کو بھائی مبارک ہو بہت توجہ رہے یہ کوئی میں نے ارس کیا تھا کہ جب کہیں کوئی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو یہ بہتی کامل سوال کیا جاتا ہے بہتی کامل سوال ہی ہوتا ہے سوال یہ ہوتا ہے یہ بتائیے بچے کی شکل کس پر گئی ہے بچے کی صورت کس پر گئی ہے اے توجہ جاتا ہوں بچے کی شکل کس پر گئی ہے بچے کی صورت کس پر گئی ہے اس کے بعد گفتگو ہوتی ہے کہ پیشانی تو باپ سے مل رہی ہے ناگ جو ہے وہ چچا سے مل رہی ہے ہوت جو ہے وہ ماں سے مل رہے ہیں کیونکہ جو گھر والے ہوتے ہیں بچے کی صورت ان کے اوپر جاتی ہے جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے گھر والے پر اس بچے کی صورت جاتی ہے یہ بہت کامل سوال ہے جو ہر مقام پر کیا جاتا ہے ایسے مقام پر کہ جب بچے کی ولادت ہو تو یہ سوال کیا جاتا ہے اور اس کا سوال کا جواب بڑا سہل ہوتا ہے کہ میں ناک فلا سے مر رہی ہے موٹ فلا سے مر رہے ہیں بشانی فلا سے مر رہی ہے لیکن یہی آسان سا سوال رسول کے لئے مشکل ہو گیا تھا ارے توجہ چاہوں گا یہی سہل سا سوال رسول اللہ کے لئے مشکل ہو گیا تھا کیونکہ جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے گھر والے سے شکل ملتی جلتی ہوتی ہے مگر علی جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں علی جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں ماں گھر والے کی تو کوئی شکل ہی نہیں ہے گھر والے کی تو کوئی شکل نہیں ہے تو اب رسول سوال کے جواب دے تو کیا دے سوال کے جواب دیکھ تو کیا دے کیونکہ جس گھر میں مولا علی کی پیدائش ہوئی ہے اس گھر والے کی کوئی شکل و صورت ہی نہیں ہے تو اب رسول جواب دے تو کیا جواب دے اللہ کی طرف سے اعلان ہوا اے میرے حبیب ہم آپ کی مشکل حل کیے دیتے ہیں ہم آپ کی پریشانی دور کیے دیتے ہیں جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے گھر والے سے شکل ملتی جلتی ہوتی ہے تو کیوں نہیں کہہ دیتے کہ چہرہ وجھلہ ہے کیوں نہیں کہہ دیتے کہ زبان نشان اللہ ہے آکرین اللہ ہے کہاں حسن اللہ ہے نفس نفس اللہ ہے سینہ جمب اللہ ہے اس الوات بھی دے رہنا آلہ 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 بڑی دعاوں کے بعد رسول اللہ نے علی کو مانگا تھا بڑی دعاوں کے بعد اللہ سے علی بھی لے تھے لیکن جیسے ہی علی آغوش میں آئے اللہ نے علی کو پیتر مصوب کر لیا آنکھیں میری ہیں آلہ تو رسول نے کہا کہ جلدی سے جو باقی رہ گی یہ چیزیں میں اپنی طرح مصوب کر لوں کہا لحم کا لحمی و دم کا دمی علی تمہارا گوش پوس میرا گوش پوس ہے تمہارا خون میرا خون ہے علی جھولے میں لیٹے ہوئے مسکرا رہے ہیں کہ میں تو اپنا رہا ہی نہیں میں تو اپنا رہا ہی نہیں آدھا اللہ نے اپنی طرح مصوب کر لیا آدھا رسول اللہ نے اپنی طرح مصوب کر لیا آدھا میں اللہ کا ہو گیا آدھا رسول اللہ کا ہو گیا تو قیامت تک کے لئے فیصلہ ہو گیا کہ جب علی آدھے اللہ کے ہیں آدھے رسول اللہ کے ہیں جو علی سے دوستی رکھے گا تو آدھے دوستی اللہ سے ہو گی آدھے رسول اللہ سے ہو گی اور جو علی سے دشمنی رکھے گا آدھی دشمنی اللہ سے ہوگی آدھی رسول اللہ سے ہوگی اشتالواد بھیجے رسول اللہ نے ہدایت کے کوئی پہلو چھوڑا نہیں ہے ہدایت کے کوئی رخ چھوڑا نہیں ہے کہ مسلمان اہلِ بیت سے وابستہ رہیں تو قرآنِ مجید سے بھی وابستہ کی ہونا چاہیے اہلِ بیت سے بھی وابستہ کی ہونا چاہیے اسلام لینا ہے تو ان دونوں سے وابستہ ہونا ضروری ہے اس لئے ایک دوسری حدیث بہت مشہور و معروف ہے جو میں نے کہا یہ حدیث بھی جو میں سے پہلے حدیث سخلین کہلاتی ہے وہ بھی اہلِ سنت بھی مانتے ہیں اس حدیث کو کیونکہ صحیح مسلم شریف میں ہے ایک اور حدیث ہے جو رسول اللہ نے ارشاد فرمائی ہے وہ بھی تمام علماء اہلِ سنت کے تحریف فرمائی ہے خاص طور سے علامِ فقر الدینِ رازی کہ جو امام المفسرین کہلاتے ہیں انہی نے بھی وہ حدیث درج فرمائی ہے اپنی کتاب تفسیرِ کبیر میں آئے مغدد کے زہل میں انہی نے یہ حدیث لکھی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مَسَلُ اَهْلِ بَيْتِي کَمْ مَسَلِ سَفِينَةِ النُّوْءِ مَنْ رَكْبَهَا دَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عِنْهَا غَرِقَ وَحَوَا میرے اہلِ بیت کی نسال ریکی اہمیت اہلِ بیت منزلت اہلِ بیت میں نے پہلی ارشاد کیا کہ ہم اصحاب کو مانتے ہیں اور ان کی خاق جو ہے وہ ہمارے سر کے اوپر ہے اور آنکھوں کے اوپر ہے مگر یہی جو چاہنے والے ہیں جو وفادار ہیں اس میں شرط لگیوی ہے کہ رسول کا وفادار ہو تو اس کے قدموں کی خاق ہماری آنکھوں کے اوپر ہے رسول کی وفاداری اس میں شرط ہے کوئی بھی ہو میں کسی کا دعم نہیں لے رہا ہوں لیکن اگر آپ وفادار رسول اللہ ہے تو اس کے قدموں کی خاق ہماری آنکھوں کے اوپر ہیں ہم سے زیادہ صحابہ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہو سکتا ہم سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا اس سے نہیں ہو سکتا لیکن ہم سب کا عقیدہ یہ ہے رسول اللہ کی حدیث کی بنیاد پر قرآن مجید کی آیات کی بنیاد پر کہ اہلِ بیت کا مرتبہ اصحاب سے بلند ہے اہلِ بیت علیہ السلام کا مرتبہ اصحاب سے بلند ہے بلند ہے کیونکہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مصحل و اہلِ بیتی کہ مصحل سفینہ نو من رکے بہا نجا ومن تخلف عنہ غرقہ وحوان میرے اہلِ بیت کی مصحل سفینہ نو کیسی ہے بلی لطافتیں ہیں قولِ نسلت ماب میں بڑی نزاکتیں ہیں قولِ نسلت ماب میں رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ مثال بلکہ فرمایا مصحل مصحل و اہلِ بیتی کا مصحل سفینہ نو میرے اہلِ بیت کی مصحل سفینہ نو کیسی ہے یعنی بالکل برابر نہ سمجھ لینا بالکل مرتبہ ایک نہ سمجھ لینا بلکہ گویا رسول فرما رہا ہے کہ صرف تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں صرف تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ نہ سمجھ لینا کہ بلکل ایک ہیں اور مرتبہ بھی ایک ہے لہذا مصل اہلِ بیتی کم مصل سفیدت نو من رکے بہا نجا جو اس کشتی اہلِ بیت پر سوار ہوا اسے نجات ملے گی میں نے کہا کہ سقلین والی حدیث میں بھی اصحاب شامل تھے اور ان سے خطاب ہو رہا تھا انہی تارک و فیقم سقل ہیں اپنے اصحاب سے خطاب کر کے کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے درمیان آج کے مسلمانوں سے خطاب تو ہے ہی شامل ہے لیکن جو خطاب ہو رہا ہے وہ اصحاب سے ہو رہا ہے رسول اللہ کے اپنے اصحاب سے ہو رہا ہے تم میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہے قرآن اور اہلِ بیت اور تم کو تعقید کرتا ہوں کہ دونوں سے وابستہ رہنا اصحاب کو تعقید کی جا رہی ہے اصحاب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ دونوں سے وابستہ رہنا اور اگر کافستہ نہیں رہے تو گمراہ ہو جاؤ گی کس سے کہا جا رہا ہے عام مسلمان شامل ہیں مگر آج کے خطاب اصحاب سے ہے اصحاب رسول سے خطاب ہو رہا ہے کہا دیکھو جب تک یہ دونوں کے دامن سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اصحاب قرآن اور اہلِ بیت ایک کا دامن بھی چھوڑ دیں تو رسول کہہ رہے گمراہ ہو جاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب کو گمراہی سے بچانے والے دو ہیں قرآن اور اہلِ بیت اب ایک سرواد بھی دے مردہ رہا قرآن اور اہلِ بیت دو دو چار والی بات ہے رسول اللہ اشارت فرما رہے ہیں کہ اگر گمراہی سے بچنا ہے تمہیں اس کا مطلب ہے گمراہ ہونے کا خطرہ تھا ارے توجہ رہا ہے گمراہ ہونے کا خطرہ تھا تب ہی تو رسول نے کہا کہ اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن کے دامن سے وابستہ رہو اہلِ بیت کے دامن سے وابستہ رہو اب مجھے یہ بتائیے کہ جن کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے وہ افضل ہیں یہ جو گمراہی سے بچانے والے وہ نارے تقویر نارے رسالے نارے حیجری نارے تقویر اس میں ہمارا عقیدہ ہے عقیدہ حدیث رسول اللہ کی بنیاد کے پر ہے قرآن مجید کے ارشادات کی بنیاد کے پر ہے کہ اہلِ بیت کا مرتبہ اصحاب سے افضل ہے بلند تر ہے کیونکہ یہ وہ ہیں جن کی گمراہی کا خطرہ ہے اور اہلِ بیت وہ ہیں جو انہیں گمراہی سے بچانے والے ہیں جن کو گمراہی سے محفوظ رکھنے والے ہیں اسی طرح سے دوسری حدیث بھی یہی ثابت کرتی ہے کہ مصل اہلِ بیتی کہ مصل سفینہ نو میرے اہلِ بیت کی مصل سفینہ نو کیسی ہے من لکے وہاں نجا کس سے کہا جا رہا ہے آج کے مسلمانوں سے نہیں اصحاب سے کہا جا رہا ہے اصحابِ رسول اللہ سے اعلان ہو رہا ہے کہ جو ان پر سوار ہوا اس نے نجات پائی اس میں اصحاب شامل ہیں اس میں اصحاب شامل ہیں جو بھی پر سوار اس کی کشنی پر سوار ہوا اس نے نجات پائی اور جس نے بھی اہلِ بیت سے روگردانی کی وہ غرق اور حلال ہوا اس کا مطلب ہے غرق ہونے اور حلاق ہونے کا خطرہ ہے اور یہ توجہ ہو رہے کیسے پیش کروں غرق ہونے اور حلاق ہونے کا خطرہ ہے تو جو غرق اور حلاق ہونے کا جن کو خطرہ ہے وہ ہیں اصحابِ کرام اور جو غرق ہونے سے بچانے والے ہیں وہ ہیں اہلِ بیت ایک سلوات بھیدے والا نہ آگا ہے یا تو کہے دو کہ حدیث جھوٹی ہے کہے دو حدیث غلط ہے رسول کے ارشاد ہی نہیں ہے لیکن اللہ میں فغر الدین الرازی اس حدیث کو تحریف فرما رہے ہیں کہہ رہے ہیں اس حدیث کو یہ رسول کی حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا کہ مسئلہ اہلِ بیت جو ہے وہ صفینِ نوح کیسی ہے جو اس پر سوار ہوا اس کو نجات ملی جس نے روگردانی کی وہ حلاق ہوا وہ غرق ہوا لیکن بہرحال اپنے مزاج کے مطابق کیونکہ جہاں امام المفسرین کہلاتے ہیں وہ امام المشککین بھی کہلاتے ہیں تفسیر کرنے والوں کے امام اور شک کرنے والوں کے بھی امام ہیں لہذا جب تک شک نہ کرے تو امام کیسے ہوں گے کیونکہ امام المشککین بھی ان کا لقب ہے تو اس کا مطلب ہے ہر کوئی نہ کوئی شک کا پہلو کہیں نہ کہیں یہ پیدا ہی کر دیتے ہیں لہذا یہاں بھی ایک پہلو پیدا کر دیا انہیں نے اور پہلو کیا پیدا کیا ارے صاحب دیکھیں ناجات ہم ہی کو ملے گی چیزوں کو نہیں ملے گی راویوں کو ناجات نہیں ملے گی ناجات ہم کو ملے گی کبھی کیسے ملے گی کہ ہم کشتی اہلِ بیت پر سوار ہیں ہم اہلِ بیت کے وہ عباب راضی لکھ رہے ہیں کہ ہم کشتی اہلِ بیت پر سوار ہیں اس کے بعد جو تمہیں لکھا ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جہاد اور کشتی چلتی ہے ستاروں کے سہارے یہ وہ اب دیکھئے ایمان بشککین ہیں لہذا کچھ تو اس کا حق کو ادا کرنا تھا کہ کشتی چلتی ہے ستاروں کے سہارے اور رسول فرما چکے میرے اسہاب تارہ جیسے ہیں میرے اسہاب تارہ جیسے ہیں لہذا ہم کو نجات ملے گی کیونکہ کشتی پر سوار بھی ہیں اور اسہاب ہماری نگاؤں کے سامنے بھی ہیں اسہاب سے بھی وابستا ہے اور کشتی سے بھی وابستا ہے اور کشتی جو ہوتی ہے وہ ستاروں کے سہارے چلتی ہے لہذا ہم اسہاب کے سہارہ بھی لیئے ہوئے ہیں اور اہلِ بیت کا سہارہ بھی لیے ہوئے ہیں لہذا از نیزات ہمیں ملے گی کیونکہ کشری بغیر ستاروں کے نہیں چلا کرتی بغیر ستاروں کے نہیں چلا کرتی لیکن یہاں کے مسائبانہ علم پر شریف فرما ہے یہ بات ہم نے کہہ تو دی بہت بڑے عالم ہیں اس میں کوئی شک نہیں بہت بڑے مفسر ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن بغیر سمجھے بوجھے بات کہہ دی بغیر غور و فکر کی بات کہہ دی کیونکہ اب آپ توجہ رکھیں کہ کہا کہ ستاروں کے سہارے کشری چلتی ہے تو لہذا ہم سفینے پر سوار بھی ہیں اور اصحاب کے لئے رسول نے فرمایا اصحابی کن نجوم لہذا اصحاب کے دامن سے بھی ہم وابستہ ہیں ان کے اوپا ہماری نظر بھی ہے لہذا نجات ہمیں کو ملے گی مگر یہ بھول گئے کہ کشری کو کونسی مثال دی ہے آپ کشری کی مثال نہیں ہے بلکہ سفینے نوہ کہا ہے آپ کشری نہیں ہے بلکہ سفینے نوہ ہے مجھے بتائیے کہ سفینے نوہ کب ستاروں کے سہارے چلا نہیں نہیں توجہ چاہوں گا سفینے نوہ ستاروں کے سہارے کب چلا تھا کیونکہ ستارے دراتے رات میں اور کشری چل رہی ہے دن میں ستارے نظر آتے رات میں اور کشری چل رہی ہے دن میں دن میں یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کو دن میں تارے نظر آتے ہوں یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کو دن میں تارے نظر آتے ہوں کیونکہ دن میں تو تارے دکھائی نہیں دیتے اور کشری نوہ دن میں چل رہی ہے ستارے رات میں نظر آتے ہیں دوسری چیز یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آسمان سے بارش بھی ہو رہی تھی اور زمین سے پانی بھی اوبر رہا تھا جب بارش ہو رہی تھی جس کا مدب بادل تھے جب بادل تھے تو ستارے نظر کہا رہے تھے سلوات پر اداوات داہر کے بعد دو میں ستارے نظر نہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ بارش پڑی ہو رہی تھی زبردر زمین سے پانی پی اوبر رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ بال تھے جو بال تھے تو ستارے کهانے کے نظر آ رہے ہیں ستارے کهانے کے نظر بہت توجہ رہے ہیں صاحب آنے دوتا شیح فرما ہے ہاں کشنی ستاروں کے سارے چلتی ہے پرانے زمانے میں کشنی جو چلتی تھیں جہاں جو چلتے تھے وہ ستاروں کے سہارے چلتے تھے مگر ہر ستارے کے سہارے نہیں پڑھا لکھا مجموعہ میرے سامنے ہے ہر ستارے کے سہارے کشتی نہیں چلتی ہے ہر ستارے کے سہارے نہیں چلتی ہے بلکہ کتب ستارے کے سہارے چلتی ہے جہاں جو چلتے ہیں وہ کتب ستارے کے سہارے چلتے ہیں دوسرے ستاروں کے سہارے نہیں چلتی کیونکہ وہ ستارے کبھی کہیں ہوتے ہیں کبھی کہیں ہوتے ہیں اپنی جگہ پر ٹھہرتے نہیں ہیں لہذا ان کے سہارے نہیں چلتی مگر کتب ستارہ وہ ہے جو اپنی جگہ پر جمع رہتا ہے جو اپنی جگہ پر جمع رہتا ہے لہذا کتب ستارے کے سہارے کشنی چلتی ہے تو اگر ستارے کے سہارے چل بھی رہی ہے تو ان ستاروں کے سہارے نہیں جو بھاگتے ہوئے نظر آئے کبھی یہاں ہیں کبھی وہاں ہیں بلکہ اس ستارے کے سارے جو اپنی دنہا پر جمع ہوا ہو جو اپنی دنہا پر ہٹنا رہا ہو گمسان کی جنگ ہو رہی ہے زبردست جنگ ہو رہی ہے مولا علی کے پاس کچھ چانے والے آئے مولا علی جنگ میں ہم ازر بزر ہو جائیں گے آپ کو کہاں ڈھونے آپ کو کہاں پائیں مولا علی کے جواب ہے کہ جہاں چھوڑ کر جاؤ گے پاپس آو گے تو یہی جو ایک سلام لپیٹ یو سے 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 ناراک ہاتھ رہی ناراک ہاتھ رہی لپیٹ یو سے ہر ستارے کے سہارے نہیں چلتی ہے بلکہ قطب ستارے کے سہارے چلتی ہے جو اپنی جہاں سے ہٹتا نہیں جو اپنی جہاں چھوڑتا نہیں اس کے سہارے چلتی ہے اور توجہ رہے یہاں کے اوپر اسی لیے آپ نے دیکھا کہ کہاں کہ جو سوار ہو بہت ناراکت ہے بہت ناراکت ہے جو سوار ہوا اس کو نجات ملی جو سوار ہوا اسے نجات ملی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سکشٹی پر ہیں اور ستاروں پر نظر ہے ہم کشٹی پر ہیں اور ستاروں پر نظر ہے خود آپ کے جملے بتا رہے ہیں کہ ستارے کشٹی کے اندر نہیں ہیں نہیں نہیں ساہبانے زوتشی کرمہ ہیں ہم کشٹی پر بیٹھے ہیں ستاروں پر نظر ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ستارے کشتی کے اندر نہیں ہیں اور رسول فرما رہے ہیں کہ جو سوار نہیں ہوا جو سوار نہیں ہوا وہ غرق ہوا تو چاہے ستارے ہی کیوں نہ ہوں اگر کشتی اہلِ بیت پر سوار نہیں ہے تو سوائے غرق ہونے کے کوئی اور انجام نہیں ہے اور ادھر ستارہ غرق ہوا ہم عبراہیم کی آواز میں آواز ملا کر کہیں گے کہ انی اللہ حب العفلیم ہم ڈوب جانے والوں کو پتن نہیں جاتے ایک سلوات بھی دے برنا مخطہ نیاد این اللہ حبکہ این اللہ حبکہ محط olmak محمد بابا بابا بلان سلمان بس اولو اہل بیتی بس اول سفینہ نو میرے اہل بیت کی مسئل سفینہ نو کی سی ہے سفینہ نو کی سی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ باتیں ضرور ملتی جلتی ہیں تب ہی تو مسئل نہیں جا رہی ہے بلکل نہیں یہ ہو بہو لیکن کچھ تو ملتا جلتا ہے لہذا ہم نے قرآن میں دیکھا کہ سفینہ اہل بیت کی صفت کیا ہے تو قرآن نے اعلان کیا کہ اللہ تعالی جناب نو سے فرما رہا ہے کہ وَسْنَعِ الْفُلْقَ بِعَعْيُنِنَا وَوْحِيَنَا دیکھو کشتی بناو کشتی بناو میری آنکھوں کے سامنے بناو عجیب جملہ ہے اللہ کا عجیب جملہ ہے عجیب ارشاد ہے بِعَعْيُنِنَا وَوْحِيَنَا وَسْنَعِ الْفُلْقَ بِعَعْيُنَا وَوْحِيَنَا دیکھو اے نو کشتی بناو ہماری نگاہوں کے سامنے بناو ہماری نگاہوں کے سامنے بناو دیکھو اپنی مرضی سے نہ بنانا اور صاحب آرے زوق ہیں اپنی مرضی سے نہ بنانا بِعَعْيَنَا وَوْحِيَنَا جب جیسی جیسی میری وحی آتی جائے ویسے ویسے کشتی بناتے جانا پہلا جملہ یہ کہ آنکھوں کے سامنے بناو کیا کوئی چیز اللہ کی آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے کیا کوئی عمل اللہ کے آنکھوں تو چھپاوا ہے جو فرما رہا ہے اللہ کہ جو کوئی ہماری آنکھوں کے سامنے بنانا ایسا نہ ہو کہ چھپ کے بنا لینا کوئی جہاں اللہ کی نگاہوں سے خالی نہیں ہے وہ تو انہیر کمروں میں بھی دیکھتا ہے وہ تو اجالے بھی دیکھتا ہے وہ تو انہیر بھی دیکھتا ہے سب کے سامنے وہ تب بھی دیکھ رہا ہے تنہائی میں وہ تب بھی دیکھ رہا ہے لیکن یہ کیا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے بنانا اس کے لئے علماء نے کہا کہ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کیونکہ مالک کے سامنے جو چیز بنتی ہے وہ بنانے والا بڑی احتیاز سے بناتا ہے کہ مالک دیکھ رہا ہے ارے توجہ رہے کہ مالک دیکھ رہا ہے جب مالک ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو بنانے والے سوست ہو جاتے ہیں مالوہ مسالہ کم کر دیا ایٹے ٹھڑے لگا دیئے دیوار اونچی ہوئی تو ٹھڑی دیوار ہے کیونکہ مالک کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے وہ کامورہ لیکن اگر دیکھتا ہے کہ مالک سامنے موجود ہے تو بڑی احتیاز سے وہ ایٹے جوٹا ہے بڑی احتیاز سے وہ بقان بناتا ہے تاکہ اس میں کوئی نقص نہ رہنے پائے کیونکہ مالک دیکھ رہا ہے لہذا یہ دیکھ لو کہ میری نگاہوں کے سامنے بنا رہے ہو اس میں کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے اس میں کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے تو جس طرح سے کشتی ہے نو اللہ کی نکاحوں کے سامنے بنیم اسی طرح سے کشتی ہے اہلِ بہت بھی اللہ کی نکاحوں کے سامنے بن رہی ہے جب اس کشتی میں کوئی عیب نہیں ہے تو اس کشتی میں بھی کوئی عیب نہیں ہے اور دیکھو وہی کے اشارے پر بنانا وہی آتی جائے اور لکڑی کے تختیں جوڑتے جانا وہی آتی جائے اور لکڑی کے تختیں جوڑتے جانا رسول نے بھی یہی انداز استیار فرمایا کہ وہی نازل ہوتی جا رہی ہے اور رسول دل کے ٹکڑے جوڑتے جا رہے ہیں دل کے ٹکڑوں کو جوڑ جوڑ کر کشی بنتی چلی جا رہی ہے قرآن نے کہا اب نانا بیٹوں کو لے کر آگے کہاں نسانا بیٹی کو لے کر آگے کہاں فسنہ علی کو لے کر آگے نانا بیٹی کو لے کر آگے اب یہی پر والد محلوم کے چلی جملے یاد آ رہے ہیں میں نے کسی مجلس میں اور بھی عرض کیے تھے کانوں میں جملے میں نے گونج رہے ہیں کہ وہ اس مقام پر اشارت فرمایا کرتے تھے کہ رسول نے فرمایا بسلو اہل بیٹی کا مسل سفینہ تندو میرے اہل بیٹ کی مسل سفینہ نوکی سی ہے یعنی دیکھو ہلکا پھلکا جو ہے اس میں جو ہے مشابیت ہے مکمل مشابیت نہ سمجھ لینا مکمل مشابیت نہ سمجھ لینا صرف تمہیں سمجھانے کیلئے کہہ رہا ہوں مگر کہا کشتی ہے اہل بیٹ اور کہا کشتی ہے نوک ارے وہ کشتی وہ کشتی ہے کہ جو عذاب کے پانی میں چلی تھی ارے توجہ رہے وہ کشتی عذاب کے پانی میں چلی تھی اور کشتی اہل بیٹ رحمت کے دریاؤں میں چلتی ہے ارے وہ لکڑی کے ٹکڑوں سے منی تھی یہ دل کے ٹکڑوں سے منی تھی وہ کوہ جودی بجا کے ٹھہری تھی اور یہ ہوزے کوسر بن جائے ایک سلوات بلن آواز قبل محمد اور محمد بابا آگے بلند پانچے تلی سلوات پران ہی کا سہارا ہے اہل بیت ہی کا سہارا ہے جس پر چاہتا ہوں کہ یہ موضوع آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ کائنات کی خلقت کے سلسلے میں اللہ کے وجود کے سلسلے میں معرفتِ الٰہی کے سلسلے میں قرآنِ مجید کے کیا ارشادات ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کی کیا ارشادات ہیں آپ یاد رکھیں کہ ہم اللہ کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ قرآنِ مجید اور نحضر بلاغہ ہمارے سامنے نہ ہو یہ دو کتابوں کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے اس کے خالق کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے آج بے دینی پھیل رہی ہے آج جتنی سائنس آگے بڑھ رہی ہے لوگ کہتے ہیں صاحب کوئی خالق نہیں کوئی مالک نہیں کوئی بنانے والا نہیں یہ دنیا خود بخود پیدا ہو گئی ہے اتفاق سے پیدا ہو گئی ہے بائی چانس پیدا ہو گئی ہے دیکھئے تین گروہ ہیں تین گروہ اس وقت ہیں ایک گروہ وہ ہے جو دوسرے مذہب کا ہے عیسائیت ہے یہودیت ہے اور دوسرے مذہب ہیں یہ گروہ وہ ہے اور ایک گروہ وہ ہے جو بے دین ہیں جنے کا کوئی دین نہیں ہر مذہب مخالق ہیں اور تیسرا گروہ مسلمانوں کا گروہ ہے اسلام ہے آپ یاد رکھئے جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ ہمارے مذہب کے لئے اتنے خطرناک نہیں ہیں کہ جتنے بے دین لوگ خطرناک ہیں اور خود اگر ہمارے مذہبی میں اگر پیدا ہو جائیں تو اور زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں علی گرڈ میں جب میں پڑھا کرتا تھا تعلیم حاصل کرتا تھا وہاں بھی کمینیزم کا بہت زور تھا اب تو خط کم ہو گیا بہت کم ہو گیا لیکن اس زمانے میں کمینیزم کے بہت زور تھا بہت زور تھا اور لوگ فیشن کے طور پر کمینیزم بنتے تھے درہا سے کچھ پڑھ لکھ گئے ہم تو کمینیزم ہیں ہم تو صاحب کسی مذہب کو نہیں مانتے کون اللہ کون رسول کیسا دین ہم کسی چیز کو نہیں مانتے ہیں ہم تو کمینیزم ہیں جبکہ وہ کمینیزم کی علیف بے سے بھی واقعہ نہیں ہوتی یہ کمینیزم میں ہے چیز کچھ نہیں جانتے مگر فیشن میں آ کر کہ ہم تو صاحب کمینیزم ہیں لہذا ہم تو اللہ کو نہیں مانتے ہیں لہذا آج کے زمانے میں یہ موضوع چاہتا ہوں کہ دو چار دن اس کے اوپر گفتگور بحث ہو کہ آخر قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے اور ہمارے اہمہ معصومین اس موضوع پر کیا اشہادات فرما رہا ہے آپ دیکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں جو سائزدار انکار کرتے ہیں کہتے ہیں کہ صاحب ہر چیز اتفاق سے پیدا ہوئی ہر چیز بائی چانس پیدا ہوئی زمین اتفاق سے پیدا ہو گئی آسمان اتفاق سے پیدا ہو گیا یہ ستارے اتفاق سے پیدا ہو گئے یہ جاندار جتنے بھی سب اتفاق سے پیدا ہو گئے یہ زمین کے اوپر جو گھاس ہو گئی یہ اتفاق سے پیدا ہو گئی یہ سبزہ اتفاق سے پیدا ہوا یہ درخت اتفاق سے پیدا ہو گئے درختوں میں پھل اتفاق کیا آگئے اس میں شیریری بھی بائی چانس آگئی ہر چیز اتفاق سے ہے ہر چیز اتفاق سے ہے زمین بائی چانس آسمان بائی چانس ستارے بائی چانس جاندار بائی چانس انسان بائی چانس ارے صاحب ہر چیز بائی چانس ہے تو عقل کیسے آگئی کہ یہ بھی بائی چانس ایک سلوان بیدے برد آگا صاحب یہ بھی بائی چانس اتفاقیہ طور پر انسان کے پاس عقل آگئی یہ بھی بائی چانس کہ ہر چیز بائی چانس ہے ہر چیز اتفاقیہ ہے وقت نہیں رہا کس پر تفسیزی گفتگ ہوئے انشاءالہ کل اگر حیات اللہ کے طرح سے توفیق رہی تو انشاءالہ اس کا مزید دوسر ہوگی ایک سلوان بھیجے بنا ناواز سے ایک پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت میں جنجاز نہیں ہے ایک پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں ہر چیز اتفاق سے زمین اتفاق سے پیدا یہ تھیوری آف چانس کہلاتی ہے اور یہ آج بہت لوگ مانتے ہیں اس کو آج کی جو سائنزہ جو اللہ سے انکار کرتے ہیں اس تھیوری کو بہت مانتے ہیں تھیوری آف چانس ہر چیز اتفاق سے پیدا ہوئی ہے کوئی خالق نہیں کوئی مالک نہیں کوئی پیدا کرنے والا نہیں کوئی رب نہیں بلکہ ہر چیز بائی چانس ہے دمین بائی چانس پیدا ہوئی سورج بائی چانس پیدا ہوا ستارے بائی چانس پیدا ہوئے ان میں جو یہ نظام قائم ہو گیا یہ خود بخود پیدا ہو گیا بائی چانس پیدا ہو گیا یہ عربوں کھربوں ستارے یہ سب بائی چانس پیدا ہو گئے یہ تو سبزہ اگراہ ہے یہ بھی اتفاق کیا طور پر یہ پھل جو آ رہے ہیں یہ بھی اتفاق کیا طور پر یہ انا جو ترکاریاں جو ہو رہی ہیں یہ بھی سب بائی چانس ہیں وہ سب اتفاق کیا طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اتفاق سے پیدا ہوئی ہر چیز اتفاق سے پیدا ہوئی انہیں نے اتفاق کو اپنا خدا بنایا کہ ہر چیز اتفاق سے پیدا ہوئی ہے ہر چیز بائی چانس پیدا ہوئی ہے اور توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی عجیب بات ہے یہ بھی عجیب اتفاق ہے یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ جو تھیری خدا سے انکار کرنے والوں کی ہے وہی تھیری دشمنان علی کی بھی ہے توجہ چاہوں گا کہ جو نظریہ اللہ کے منکرین کا ہے وہی نظریہ فضائل علی کے منکرین کا بھی ہے جو علی کے فضائے سے انکار کرتے ہیں وہ بھی تھیری آف چانس ہی پیش کرتے ہیں ارے توجہ رہے وہ بھی تھیری آف چانس ہی پیش کرتے ہیں ہر چیز اتفاق سے ہر چیز اتفاق سے اور جو اللہ کے منکر ہیں وہ بھی یہی تھیری آف چانس پیش کرتے ہیں کہ ہر چیز اتفاق سے اور یہی چیز جو ہے وہ علی کے دشمن بھی پیش کرتے ہیں کعبے میں کیسے پیدا ہوئے کہ اتفاق سے سمجھو رہے کعبے میں کیسے پیدا ہوئے بائی چانس اتفاق سے جناب فاطمہ بنت صدوہ آگئی تھی لہذا کعبے میں پیداوش ہوگئی جانا کوئی فضیلت نہیں ہے بائی چانس اتفاق سے ارے شبِ حجرت بسر رسول پر لیٹے کہ اتفاق سے علی وہاں موجود تھے اتفاق سے علی وہاں موجود تھے لہذا علی کو بسر پر لٹا دیا کوئی اور ہوتا تو اس کو لٹا دے تھے حالانکہ اگر ایسا اتفاق ہوا ہوتا تو رسول بچتے نہیں ایک سرواز بھیدے برنابار کیونکہ تو رسول پھر دشمنوں سے بچ نہیں سکتے تھے کیونکہ فورا رات کھل جاتا کہ یہ رسول نہیں کوئی اور لٹا وہاں ہے چاروں طرف تلوارے کھچی ہوئی تھی گھبرا گھبرا کر چادر ہٹا کر دیکھتے کہ دیکھیں کوئی آ تو نہیں رہا کوئی کوت تو نہیں آیا کوئی پانچ منٹ میں رات کھل جاتا کہ رسول نہیں ہیں لہٰذا یہ اتفاق نہیں تھا بلکہ مسلحت الہیہ تھی ایک سرواز برنابار صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جنگ خیبر فتح ہوئی علی فاتح کا اتفاق سے علی کے ہاتھ دو فتح ہو گئی جنگ اوہر کس نے فتح کی کا اتفاق سے علی سے فتح ہوئی ارے بدر میں سب سے زیادہ مالنے والا کون کا اتفاق سے علی تھے ہر چیز بائی چاند ہر چیز اتفاق سے ساری فضیلت بہت اوجہ چاہوں گا ساری فضیلت علی کو اتفاق سے مل نہیں ہیں ہر چیز اتفاق سے ہر کمال اتفاق سے ہر فضیلت اتفاق سے تو متظر یہی آتا ہے کہ سارے اتفاقات مل کر اتفاق کر لیا تھا کہ اگر ہم واقع ہوں گے تو اس نے علی کے لئے ہوں گے علی کے علاوہ اور کسی ملے علی کے 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 علی مولا ایک مجلس کا اعلان ہے بہت ضروری اعلان کے جو بڑے امام بارے میں جو مجلسے ہو رہی ہیں جس میں عالم صوفی عالم مولانا شبیر وارسی صاحب خطاب فرمارے ہیں اس میں آپ حضرت ضرور شرکت فرمائیں اور ادارہ امام زبانہ فرنگ کی طرف سے مجلسے ہو رہی ہیں اور وہاں کے جو دکاندار حضرات ان کے طرف سے مجلسے ہو رہی ہیں لہذا اس فرنگ کے سے صحیح گزاری شیخ آپ حضرت اس میں تعاون فرمائیں اب دامنے وقت میں گنجائش تھی ہے میں نے کل بھی ارس کیا تھا اور آج بھی ارس کرنا چاہتا ہوں کہ دن بہت کم ہیں اور تذکرہ زیادہ ہے لہذا کس کا تذکرہ کیا جائے اور کس کا تذکرہ چھوڑ دیا جائے مگر والد مرہوم کی صیرت پر عمر کرتے ہوئے ایک تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ یہ ذکر ضرور کرتے تھے یہ تذکرہ ضرور کرتے تھے عام طور سے آج کی مجلسوں میں جناب عون محمد کا ذکر ہوتا ہے لیکن کیونکہ جو میں جناب زینب میں میں جناب عون محمد کا تذکرہ کرتا ہوں لہذا آج کی مجلس میں مجھے موقع مل جاتا ہے کہ کسی اور کا ذکر اور کسی اور کے مسائب بہان کر دیے جائیں لہذا والد مرہوم ایک شخصیت کا تذکرہ ضرور فرماتے تھے اور ان جملوں کے ساتھ یہ فرماتے تھے کہ کسی بھی شہید کا اگر تذکرہ نہ ہو کسی بھی شہید کا اگر تذکرہ نہ ہو تو اسے شکایت نہیں ہو کہ میرا تذکرہ نہیں کیا میرا تذکرہ نہیں کیا میرا تذکرہ کیوں نہیں کیا ایک شہید ایسا ہے کہ شاید اسے شکایت ہو کربلا کے ایک شہید ایسا ہے کہ شاید اسے شکایت ہو جائے کہ تم نے میرا تذکرہ نہیں کیا کیونکہ میں غلام تھا کیونکہ میں حبس کر رہنے والا کیونکہ میرا رنگ سیاہ کیونکہ میرے جسو سے بوے بدہ رہی تھی لہذا تم نے اس لیے میرا تذکرہ چھوڑ دیا وہ کون وہ جناب جان جو جناب ابو زر کے غلام تھے لیکن جناب ابو زر شہید ہو گئے تو امام حسین کے پاس آگئے ان کی خدمت میں آگئے کربلا کے میدان میں یہ جان موجود ہیں روایت کہتی ہے ہاتھ پہنچے امام کی خدمت میں آقا مر لے کی اجازت دیجئے آقا جان دے لے کی اجازت دیجئے روایت کہتی ہے تاریخ کربلا کہتی ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا اے جان تم تو اس لیے ہمارے ساتھ آئے تھے کہ تمہارا بڑھاپہ آرام سے کر جائے تمہارا بڑھاپہ آرام سے کر جائے تمہاری مسئیبت تمہیں کیوں شریعت ہو رہا ہے لہذا جاؤ میں تمہیں آزاد دیا جاؤ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ یہ تمہیں روکے گے نہیں کیونکہ آنے والوں پر پابندی ہے جانے والوں پر کوئی پابندی نہیں ہے یہ میرے دشمن ہے لہذا تم چھوڑ کر چلے جاؤ یہ کوئی تاریخ نہیں کریں گے یہ تاریخ نہیں کریں گے لیکن آپ دیکھیں کربلا میں کئی مقامات ایسے آتے ہیں کہ جو امام حسین نے افتدا میں اجازت نہیں دی تھی اجازت نہیں دی تھی لیکن جس کو بھی اجازت نہیں ملی تو اس نے اندادی اختیار کیا کہ امام کا دامن تھام دیا آقا مندے کی اجازت دیجئے مندے کی اجازت دیجئے کوئی ہاتھ پکڑ کے اپنے آنکھوں میں مننا شروع کیا اس نے آقا مندے کی اجازت دیجئے مولا مندے کی اجازت دیجئے کسی نے قدموں پر سر لگ دی اے آقا مندے کی اجازت دیجئے مولا مندے کی اجازت دیجئے بگر تاریخِ کربلا کہتی ہے کہ جب جان کے لیے امام نے فرمایا کہ کیوں اپنی جان دے رہے ہو مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ تو اب تاریخ کہتی ہے کہ نہ دامن تھاما نہ ہاتھوں کو تھاما نہ قدموں پر سر رکھا نہ ہاتھوں کے اوپر آنکھیں ملیم بلکہ دو قدم پیچھے ہٹے جبیر پر شکر پڑی اے آقا مند سمجھ گیا کہ آپ مجھے کوئی اجازت نہیں دے رہے ہیں کیونکہ میں ہمشی غلاب میرے جسم سے بوئے بد آتی ہے میرا رنگ سیاہ ہے آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے پاک و پاکیزہ خون میں میرا خون شامل ہو تو صحیح کہ جو اپنا خون آپ کے خون میں شامل نہ کر دو اجازت ملتی ہے میدان جنگ میں جاتے ہیں ہر تصیلی وسائف کا موقع نہیں دو منٹ لینا ہے میدان جنگ میں جاتے ہیں دادش ہجار دیتے ہیں زخمی ہو کر گرتے ہیں ارے ہمارا آقا جو ہر ایک کے سرحانے پہنچا جو جناب عباس کے سرحانے گئے جو علی اکبر کے سرحانے گئے جو قاسم کے سرحانے گئے جو ان کے سرحانے پہنچ گئے جلتی زمین سے جون کا سر اٹھایا اپنے زانو پر رکھا اپنے زانو پر رکھا اور وہ انداد اختیار فرمایا جو کسی شہید کے لیے نہیں تاریخِ کربلا کسی شہید کے لیے نہیں ملتا جو جناب جون کے لیے امام نے اختیار فرمایا کہ جب زانو کے اوپر جون کا سر رکھا تو اب اپنے سر کو جھگانا شروع گیا اپنے چہرے کو جھگانا شروع کیا اتنا چہرہ جھکایا کہ حسین کے رخصار جو اور کے رخصار کے مل گئے اور اپنا چہرہ جو اور کے چہرے پر ملنا شروع کیا اے پالنے والے اس کے اپنے سیاہ رنگ کا بڑا حسان تھا اس کے سیاہ رنگ کو نور میں تبدیل کر دے بوئے بد آنے کا بڑا حسان تھا بوئے بد کو خجبوں میں تبدیل کر دے جب تمام سب شہید ہو گئے اور جب دفت شہدہ کے لیے بطورے جا چوتھے امام کربلا میں تشریف لاتے ہیں تو بنی اصد ساتھ ساتھ تھے بنی اصد امام کی خدمت میں ہے چوتھے امام کی خدمت میں کہ آقا یوں تو ہر لاش سے نور نکل رہی ہے یوں تو ہر لاش سے خجبوں آ رہی ہے مگر میدان کربلا میں ایک لاش ایسی ہے کہ جس سے سب سے زیادہ نور نکل رہی ہے سب سے زیادہ خجبوں نکل رہی ہے اور یہ کس کی لاش ہے چوتھے امام نے فرمایا تھا اور یہ جان کا لاشا ہے یہ میرے بابا کی دعا کے اثر ہے کہ سب سے زیادہ نور ان کی لاشے نکل رہا ہے سب سے زیادہ خوشبو ان کے لاشے سے آ رہی ہے بس مجلس ختم ہوئی ازاداروں آقا نے گوانا نہیں کیا کہ غلام حبشی کا سر بھی جلتی دمیر پر رہے اس کے سرانے پہنچ گئے مگر یہی آقا جب لخموں سے چھو میدان کربلا میں جلتی ریت پر پڑے ہوئے ہیں تو کون تھا جو آگے پڑھ کر حسین کے سر اٹھا کر اپنے ذانوں پر رکھتا پتا آخری جملے سن لیدے زینب چلی اے پسر ساتھ میرا ماد آیا صبح ہو رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے اے فوج والوں مجھے راستہ دے دو میں حسین کے خرارے پہنچ جاؤں دمیر بہت جل نہیں ہے سر اٹھا کر اپنے ذانوں پر رکھو جو بہت تیز ہے جنابہ کا شایہ کر لوں زینب نہیں پہنچ سکی مگر جنت سے ماں آگئی جلتی دمیر پر بیٹھی آہ میرے لالا میں تیرا سر اپنے ذانوں پر رکھتی ہو اے میرے لالا سر تیرا ہوگا ذانوں میرا ہوگا اے تیرا سوکھا گلا ہوگا شیور کا خنجر ہوگا ماں فریاد کر رہی تھی شیور کا خنجر چل رہا تھا آزاداروں ماں کیا غوش کے حسین سہید ہوئے ماں کیا غوش کے حسین کے حسین کے حسین سیعنم اللذین ظلم ایہم قلب من انقلبون موسیقا موسیقا